اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بڑی انٹرسنگ معلومات ہیں بڑی انٹرسنگ چیزیں ہو رہی ہیں اسلاحباد کے اندر اس وقت اپوزیشن کے رہنماؤں نے اسلاحباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جو حکومتی اہم زومہ ہیں وہ بھی اسلاحباد میں جمع ہیں آج خان صاحب جو ہے پورا دن طویل مشاورت کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ براس کے ساتھ اور جو مختلف ایمین ایز ہیں ان کے ساتھ بھی خان صاحب کی مشاورت جاری رہی ہان صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ وہ اٹھالیس گھنٹے اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک تو جو فیصلے ہوئے آج ان فیصلوں میں اہم فیصلہ تو یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلاحباد میں بھرپور پاوش ہو کرنا ہے ادم اعتماد کی تحریک سے ایک روز پہلے جس دن بوٹنگ ہونی اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر خان صاحب یہ کہہ رہے کہ وہ سمندر لے کر آئیں گے لاکھوں کا اور ٹارگٹ جو دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں کو قیادت کو پارٹی تنظیم کو وہ دس لاکھ افراد کا ٹارگٹ دیا گیا دس لاکھ کہنا بڑا آسان ہے بندے پورے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر پھر بھی تیس چاریس زار بندے اگر آپ ڈی چوک پر لے آئیں تو پھر آپ جو کنسوم پلازہ چوک ہے وہاں تک آپ تقریباً بندوں کو بھر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی سرنٹھ آپ کی نظر آئے گی اس سلسلے میں اسلام آباد کی جو تنظیم ہے اسے ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ نزبانی کریں گے سارے انتظامات کریں گے پھر اسلام آباد کے جو گرد و نوا میں جو شہر ہیں چکوال ہے چہلم ہے باقی اٹک ہو گیا باقی شہر ہو گیا جو پنڈی ہو گیا یہاں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو قیادت کو کہ آپ نے یہاں بندے لے کر آنے پر پور پاور شو کرنا ہے لاہور سے لوگ آئیں گے پورے ملک سے لوگ آئیں گے اس سلسلے میں لیکن اس سلسلے کا مقصد کیا ہے آہ اگر تو اس سلسلے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ادم اعتماد کی تحریک پر کوئی کوئی اثر پڑے گا تو بظاہر عملا ادم اعتماد کی تحریک پر اس سلسلے کا کوئی بھی اثر نہیں پڑنا ہاں حان صاحب کسی جگہ پر کوئی میسج ضرور دینا چاہ رہے ہیں اس سے ووٹنگ سے ایک دن پہلے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں میں سڑکوں پر نکل آیا تو یہ عوام کا جمع غفی لے کر اگر میں سڑکوں پر نکل آیا تو ملک کا نظام جو بھی سنبھالے گا اس کے لیے ملک چلانا مشکل ہو جائے گا پھر جو حان صاحب نے دوزشتہ روز راز کھولنے کچھ تھوڑی بہت باتیں کی جو گفتہو ہی جنرل باجر صاحب سے نجی گفتہو تھی وہ انہیں پبلک کر دیا آکر جلسے کے اندر کے باجر صاحب کہہ رہے کہ مولانا فضل دمان کو ڈیزل نہ کہیں میاں نواز شریف کو آپ جو ہے بگوڑا نہ کہیں اب اس میں جو امپورٹن نوٹس کرنے والی بات ہے جملہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باجر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب باجر صاحب خان صاحب کوئی میسیج دینا چاہتا ہے کہ مجھے کہا آ گیا یہ کریں جو میں یعنی کہ میسیج گو انہوں نے یہ بھی دیا آ گئے کہ میں نہیں مانوں گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ اسے کروانا چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں کروں گا یہ ایک میسیج تھا باقی چیزوں کے حوالے سے بھی یہ دو چیزیں تو خان صاحب نے منسن کی ہے ریفرنس کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اب کل کے جو بیانات آئے ہیں اس سے پہلے صاحبتی حلقوں کے اندر بھی یہ تھا تاثر کے شاید یہ ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہو اور سیاسی حلقوں کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال پائی جاتی تھی لیکن کل کے خان صاحب کے بیانات کے بعد آج جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ تگڑی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے لوگ زیادہ کانفیرنڈ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ حکومت کے پریشان اور مایوز دکھائی دیئے ہیں صورتحال کو لے کر بہرحال عمران خان صاحب ایک فائٹر ہیں دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے فائٹ کرتے صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے صورتحال کافی زیادہ ناموافق ہیں حالات حالات اس وقت اپوزیشن کے لیے زیادہ موافق تظر آ رہے ہیں وہ خان صاحب کے بیانات نے مزید ہلتی پہ تیل کا کام کیا ہے برحال ابھی جو اہم فیصلے ہیں اپوزیشن نے آج ایک فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ فوری طور پر سپیکر نیشنل اسمبلی اصد کیسر اور ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائیں گی تحریک عدم اعتماد جو ہیں ان کا مصودہ تیار کر لیا گیا ہے جو پیادت ہے اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن کی سموار کو جوائنٹ اپوزیشن ہونا ہے مشابرتی اجلاس جس پہ آگے کا لائیہ بلتا ہے کیا جائے گا فیصلے ہوگی بڑے اپورٹن قسم کے اس میں ایک تو یہ جو دیگر تحریک اعتماد ہے جس میں بزدار صاحب بھی ہیں سپیکر نیشنل اسمبلی ہے ڈپٹی سپیکر کا معاملہ ہے وہ رکھی جائیں گی اس اجلاس میں اس اجلاس میں دو گارنٹیز ہیں دو اہم گارنٹیز کا معاملہ ڈسکس ہوگا پوزیشن کے سموار کے اجلاس میں ایک ڈسکس ہوگا آہ گارنٹی چاہیے ایم کیو ایم کو وہ گارنٹی چاہیے نون لیگ سے اور آہ جے یو آئی کی جانب سے گارنٹی چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہان صاحب کو ہٹا دینے کی صورت میں اور ایم کیو ایم کے ووٹ دینے کی صورت میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی سندھ کے معاملات دوسری گارنٹی جو ہے وہ مانگی گئی ہے قاف لیگ کی جانب سے اور وہ گارنٹی مانگی گئی ہے نون لیگ کو لے کر وہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ قاف لیگ کو اگلے سیٹ اپ میں جو بھی معاملات بنتے ہیں ساتھ لے کر چلے گی اور یہ گارنٹی مانگی گئی ہے پیپلز پارٹی اور جیو آئی سے نون لیگ کے لیے کہ نون لیگ جو ہے وہ آہ 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 آ کے اسمبلی کو وہی آرٹیکل سکسی تھری یہ نظر آ رہا ہے جو اٹھارویں ترمیم میں اپوزیشن میں موجود جو جماعتیں ہیں پٹیکلرلی نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کے انہوں نے ڈالا تھا جس میں پارٹی لیڈر جو ہے اس کو دے دیا گیا تھا اختیار کہ اگر کوئی بندہ ڈیفیکشن کرتا ہے پرائم منسٹر کے الیکشن پہ یا ووٹ آف کانفیرنس یا نو کانفیرنس پہ وہ بندہ ڈسکوالیفائے ہوگا اگر وہ ووٹ کاس کرتا ہے اس پر جو ماہرین ہیں قانونی اور آئینی وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک کوئی بندہ ووٹ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوتا عمل جب تک نہیں ہوتا صرف نیت پر آپ کسی کو ڈسکوالیفائے نہیں کر سکتے جب تک کسی جرم کا اتقاب ہی نہیں ہوا تو سزا کیسے بھی جا سکتی ہے صرف نیت کرنے پر بارال حکومت کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پارٹی دیریکشن کے خلاف اسمبلی ہال میں داخل بھی ہو گیا تو یہ بھی اس کی جانب سے پارٹی ہدایات کو نظرانداز کر کے ڈیفیکشن کرنے کے ہی مترادف سمجھے جائے گا سپیکر اسے اجلاس سے باہر نکال دیں گے اب جو اجلاس ہے اس پر دو مختلف آراد سامنے آ رہی ہیں آج میری کچھ تر پہرے پریسل جاوید صاحب سے بات ہوئی کہ میرے پروریم میں بھی آئی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منگل کو یہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور ہفتے کے روز اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے جمعے کو یا ہفتے کو زیادہ امکان ہفتے کا ہی بند رہے کیونکہ تین دن کے بعد آپ نے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک دن کے لیے جو سب سے امپورٹن بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کی روایات ہیں کہ جب بھی کوئی میمبر نیشنل اسمبلی اس کی رہلت ہو جاتی ہے تو اس کی رہلت کے بعد جو نیکسٹ فورن جو پہلا الیکشن ہوتا ہے جو پہلا سیشن ہوتا ہے پہلے اجلاس میں جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایجنڈا جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوتا اسمبلی کے اجلاس میں صرف اور صرف جو جانبہک ہونے والا جو میمبر اسمبلی ہوتا ہے اس کے لیے فاتح خانی ہوتی ہے اور چند ایک تقاریر ہوتی ہیں پارلیمنٹ ایوینز کی جانب سے اس کے بعد سپیکر جو ہیں کسی اور ایجنڈا وہ ٹیک اپ کیے بغیر اجلاس کو ملتبی کر دیتے ہیں اب یہاں گمٹ کو ایک لیوریج بھی مل رہا ہے کیونکہ خیال زمان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی رہلت ہوئی تھی تو ان کی رہلت کے بعد یہ پہلا سیشن ہے تو اس لیے جو پہلا دن ہوگا اجلاس بلانے کے بعد اس دن خیال زمان صاحب کے لیے فاتح ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اسی اجلاس میں ان کے لیے تھوڑی سی تک عریر کر کے سپیکر نیشن اسمبلی جو ہیں وہ اجلاس کو ملتبی بھی کر سکتے ہیں چند روز کے لیے اور غیر مہینہ مدد کے لیے بھی وہ اجلاس کو ملتبی کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے ان کو ان کو یہ پاوز سپیکر کے پاس موجود ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اجلاس جو اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا اجلاس تو ہو گیا ایک دن کے لیے چاہے سے ہی ایک گھنٹے کے لیے سے ہی اب پھر دوبارہ یہ کرنا پڑے گا کہ اپوزیشن کو پھر سے ایک نئی ریکوزیشن ڈالنی پڑے گی اجلاس بلانے کے لیے اس میں پھر چودہ دن کا ٹائم سپیکر صاحب کو ملے گا کہ چودہ دن کے اندر انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے تو وہ دوبارہ سے ریکوزیشن جب آئے گی اس کے بعد جا کے چودہ دن کا ٹائم ہے تو اگر تھوڑا سا تھکانہ ہو اپوزیشن کو تو یہ کیا جا سکتا ہے اگر بہت ہی نظر آ رہا ہو رائٹنگ اون او وال ہان صاحب کو اور حکومت کو کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے تو وہ یہ راستہ احتیار کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریکوزیشن جمع ہوئی ہے آٹھ تاریخ کو اس پر وہ اجلاس بلائیں ہی بارہ تاریخ کو اجلاس بلائیں سوری بائیس تاریخ کو وہ اجلاس بلائیں نیشل اسمبلی کا اور بائیس کو ایک دن کی کاروائی کر کے وہ اجلاس ملتلی کرتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں سکتا چونکہ ایکیس بائیس تیریس کو قومی اسمبلی جو ہے وہ ہینڈ آور کرنی ہے سارک سارک وزرہ حاجہ کانفرنس کے لیے جو کہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں ہی ہو رہی ہے نیشل اسمبلی ہال یوز کیا جائے گا اس کانفرنس کے لیے تو اس لیے آن دنوں میں ہو نہیں سکتی اس لیے اٹھارہ تاریخ جو ہے وہ آہ اس وقت آہ کنسیڈر کی جا رہی ہے اٹھارہ مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جا سکتا ہے جو آج آہ ایک پیپلز پارٹی کے امینے ہیں قادر مندوخیل صاحب انہوں نے ایک پرائیم میں لائیو یہ بتایا کہ انہیں آہ پارٹی کے وارس ایپ گروپ میں میسج آیا ہے پارٹی کے علم سے ہدایات آ آگئی ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کو اسلام آباد میں موجود ہونا ہے چونکہ اٹھارہ کو سشن قومی اسمبلی کا بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے کا کنوے ہوا ہے کوئی میسج انہیں اگر اٹھارہ کو بناتے ہیں تو اٹھارہ کے بعد اٹھارہ ہمارا جو اجلاس ہوگا اسی دن تو آہ کاروائی کسی قسم کی نہیں ہوگی سپیکر ایک دن کے لیے بھی اجلاس متعلق کر سکتے ہیں اور غیر موجودہ مدد کے لیے بھی اجلاس کو متعلق کر سکتے ہیں پروڈوک کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آہ سارک کا معاملہ جائے گا سارک کے بعد پھر آہ سوری اوائی سی موجود اوائی سی آہ وزراء خارجہ کانفرنس ہوگا ہونی ہے اس کے بعد جا کے پھر آہ تیس کے بعد چوبیس کو اگر اجلاس ہو بلاتے ہیں تو پھر اس چوبیس کے بعد پھر تین دن آہ ڈیبیٹ ہوگی تین دن کے بعد جا کے اس پر ووٹنگ ہوگی آہ عدل اعتماد کی تحریک پر آہ دس سے بارہ بندے جو ہیں آہ بتائی جا رہے ہیں کہ وہ حکومتی شورٹ ہو سکتے ہیں آہ اس عدل اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے حوالے سے آہ اس پر کس طرح سے اپوزیشن انہیں پروٹیکشن دیتی ہے چونکہ اس وقت وہ اپوزیشن کا احساسہ ہیں کمن کا احساسہ نہیں ہے خان صاحب کو بڑی کلیر رپورٹس ہیں کہ بندے ان کے جا رہے ہیں آہ گزشتہ اور اس کافلیک نے بھی بڑا کلیر میسج دیا ہے خان صاحب کو کامل علیہ آگا صاحب نے میرے پرائم میں یہ بات کی کہ ہم ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں اگر کرنا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر نظر رکھیں ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کے لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں ایک اور اپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ اس عدم اعتماد سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے درمیان آپس میں ایک لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے شیخ حیث صاحب نے بیان دی آج کہ آہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں آہ بغیر کسی لانچ کے لیکن آہ وہ لوگ بھی ہیں جو پانچ پانچ سیٹوں کے ساتھ پنجاب کی وزارتیالہ مانگ رہے ہیں انہوں نے ہٹ کیا آہ قافلی کو ہٹ کیا انہوں نے بلوستان وامی پارٹی کو بھی انہوں نے ہٹ کیا آہ تو آہ اس پر بی اے پی کا بھی ریسپونس آیا کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزادیں شیخ صاحب کے کہنے پر کوئی فیصلے نہیں کریں گے جبکہ مونس علی صاحب نے زیادہ سٹرونگلی آہ شیخ صاحب کو آہ ریسپونڈ کیا اور یہ کہا کہ شیخ صاحب آہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں کافلی کی ان کے آہ جو قیادت ہے آہ ان سے پیسے لیتے تھے آپ آہ پاکٹ منی یہ نہیں لیتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے جب آپ آہ زیر تعلیم تھے کالج میں سکول میں آہ تو آہ اس طرح کی لڑائی جو ہے تحجیوں کی آپس میں بھی اس وقت جاری ہے تو حکومتی کیمپ میں ہمیں اس وقت زیادہ استراب نظر آ رہا ہے زیادہ پریشانی نظر آ رہی ہے جبکہ اپوزیشن کا جو کیمپ ہے وہ زیادہ ہمیں کانفیڈنٹ دکھائی دے رہا ہے تو آج تک تھی جو صورتحال ہے اس میں اس ساری لڑائی کے اندر اس سارے معاملے کے اندر ہمیں پوزیشن زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے زیادہ ہمیں اس کے لیے حالات زیادہ موافق نظر آ رہے ہیں جبکہ حکومت کافی زیادہ ٹربل میں دکھائی دے رہی ہے بہرحال اس پہ کالہ حان صاحب حافظ آباد میں کیا جلسہ کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی سننے والی ہوں گی اور سنوار کو اس حوالے سے کافی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں پھل وقت مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ